اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ایک چیز لے کر آئی ہوں ریسپی سمجھ لیں ریسپی ایک بھی نہیں دو یہ دیکھیں زبردست ملائی ٹھیک ہے اور کوئی بہت سے لوگ اس کو جمع کرتے ہیں ملائی کو روز کا کلو دول آتا ہے اس میں اتنا یوز نہیں ہوتا ہے تو میں جو ہے اس کا فل باکس یہ دیکھیں بھڑ چکا ہے تو یہ ملائی جو جمع کر لی ہے میں نے اور پڑی فیزر میں جیسے جیسے دالتے جاتے ہیں ویسے ویسے جس کو جمع کرتے جاتے ہیں فل باکس دیکھیں بھڑ چکا ہے دیکھیں کتنی تکنیس اس میں دودھ نہیں جانا چاہیے صرف ملائی جانا چاہیے بہت تم لوگوں کو نولیج نہیں ہوگی ویسے تو سب کو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کی لیڈیز سب جانتی ہیں تو جلدی جلدی سے میں آپ لوگوں کو اس سے ریسپی اب میں ملائی سے آپ لوگوں کو دیسی گھی نکالنا بھی سکھا رہی ہوں آج بتا رہی ہوں اور اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس کا جو وہ نکلتا ہے نا ماوے ٹائپ اس کا میں آپ لوگوں کو حلوہ بھی بنانا سکھاؤں گی تو ہینا سپردستی بات تو آپ لوگوں کو دو چیزیں مل رہی ہیں دیکھنے کو جو ضرور سب سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ ہر اطلاف دستی چیز آپ لوگوں ریسپی میری ملتی جائے اور بچوں کی فن بھی مزے کے آپ لوگوں چیلنجز بھی دکھتے جائے دیکھیں ملائی میں نے پتیدی میں دال دی باول میں دال دی گر جاتا ہے تو باول میں دال کے پتیدی میں دال دی پتیدی میں نے چولے پر رکھ دی کے دیکھیں چولے پر ہم کو اس کو ملٹ کرنے کے رکھنا ہے اس کے دو پروسس ہوتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے اس کو مشین میں گھومانے کا اور دوسرا ہوتا ہے وہ بھی شیئر کروں گی یہ شیئر اب اس وقت کر رہی ہوں میں پکانے کے رہے ہم نے رکھ دی دو تین طریقے سے نکلتی ہے دیسی گی نکلتا ہے ملائی سے اور سب کے الگ الگ ہوتے ہیں میرا یہ طریقہ ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کر د باہر کافی آپ لوگ کو پتا ہے مہنگا ہو گیا ہے گھر کا صاف تھوڑا بچوں گیری تھوڑا تھوڑا بیوز کر رہے ہیں اچھی چیز ہے وہ طاقت بھی ہے انرجی بھی ہے یہ دیکھیں میں اس کو پکائی رہی ہوں پکائی رہی ہوں دیکھیں پہلے ملٹ ہویا آہستہ آہستہ آپ لوگ اس میں سے نظر آئے گا گھی یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ بابلز یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا ہے بہت زبدستہ ہے ابھی آپ لوگ آہستہ آہستہ دیکھیں یہ پورا جو ہے آپ لوگ کو گ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا وائس آور اس لیے کر رہی ہوتی ہوں میں ریسپی کیونکہ بچوں کا شعور ہوتا ہے اور پھر گھر میں بھی بچوں کی آواز ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں اور وائس آور کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ رام سے سکون سے ریسپ دیکھ سکیں دیکھیں دھوان جو ہے وہ کیمرے کے اندر جا رہا تھا بلر ہو رہا تھا آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا میں نے کم سے کم آدھا پانا پانا گھنٹا آدھا گھنٹا اس کو لگائیے دیکھیں نظر آ رہا ہے کتنا زبردست کلر چیک کریں آپ لوگ یہ باہر بھی ایسا کلر آپ لوگوں دیسی گھی کا نہیں ملے گا جیسا یہ میرے یہاں پر گھر میں باہر بہت زبردست کی خوشبو میں ہی محسوس کر سکتے تھے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ بھی ضرور محسوس کرنا بہت مزید کی اس کی خوشبو ہے اور پیور ہوتا ہے ساف سترہ یہ دیکھیں نیچے سارا کے اس کا ماوہ جو ہے یہ نیچے جو ہے جتنی میں ملائی یہ نیچے رہ گئی اور اوپر سارا اس کا جو ہے وہ گھی آئی ہے اب مزید پانچ سے دس منٹس کو پکائیں گے دن پھر اس کے بعد فریم آف کر دیں گے چولہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کو پھر تھنڈا ہو جائے گا نا ہلکا نوربل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا دن پھر اس کو سٹینر میں سٹین کر کے اس کو نکال دیں گے اور جو وہ نکلاوہ ہوگا ماوہ اس سے ہم گھی یہ دیکھیں گے کتنا زبردست ہی ہے اتنی زبردست خوشبو تھی آپ لوگ تھکنیس بھی اس کی چیک کر سکتے ہو پراتھوں میں انڈوں میں بچوں کو خاص طور پر دو کیونکہ آج کرتے ہیں گی سب ملاوٹ ہو گیا ہے صاف تو طرح ہم گھر میں ہماری نظروں کے سامنے صفائی سے بنائیں وہ ہی زیادہ بہتر ہے اور بچوں کو ضرورت بھی ہے آج کل وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں یاد یہ دیکھیں یہ اس کا ماوہ میں نے نکال ہے اس سٹینر میں میں کر رہی ہوں بڑا بڑا سٹینر میرا ٹوٹ چکا تھا تو میں نے سوتا ہے کہ چھوٹے سٹینر سے کر لیتے ہیں یہ اس کو میں سپیکسولا کی مدد سے پورا اس کو سٹین کر رہی ہوں کافی حد تک میں نے اس میں سے پورا نچھوڑ لیا تھا نکال لیا تھا پھر بھی آپ لوگ دیکھنا کہ ہلوہ جب ہلوہ جب اس کے اندر سے دکھ لے گا یہ دیکھیں ہلوہ جب بنے گا تو بہتہ زبردست اس میں آپ لوگوں کو گھی اتنا زیادہ نظر آئے گئی دیکھیں سارا سٹین ہوں گیا سارا گھی اس میں آگیا باؤل میں پہلے میں پلاسٹک کے اس میں کیونکہ کافی گرم تھا اس میں میں ڈال رہی ہوں باؤل میں پھر آپ لوگ کو میں فائنل اس کے لک دکھاؤں گی اور کوئی بھی باکس ہوتے ہیں جیم کے چوکٹر نوٹیلا کے جو جارز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو باکسز اور جار ہوتے ہیں اس میں میں ڈال دیتی ہوں اور فریز میں لگ دیتی ہوں کافی لمبار چلتا ہے یہ گھی اسٹور کر دو بلکل ہلکا ہلکا سا دھار نہیں اتنی طب ہے تو اس سے خوشبو بہت تیز ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی میں اس کو سٹین ہی کہہ رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے سٹین ہو گیا اب میں جو ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس کو واپس میں ایک اور چکر کروں گی کیونکہ اس میں ہلکے ہلکے سے پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کے معاوی کے چلے گئے واپس اس کو سٹین کریں گے دین پھر یہ جو اس کا نکلا ہے نا یہ ملائی کا معاوہ اس کا جو ہے ہم بنائیں گے ہلوہ بہت ضبط اس کبھی بھی آپ لوگوں نے ایک چیز سے دو چیز نہیں دیکھا ہوں گا بہت بہت مزیکہ بنتا ہے یہ ملتان میں ایک ملتا ہے پھٹے ہوئے دودھ کا یہ معاوہ جو دودھ نہیں پھٹ جاتا ہے ایک سر معاوہ بنتا ہے اس میں چینی اور لوگ دارکے بناتے ہیں ملتان میں بنتا ہے وہ بھی دیسی کھائی ہوتا ہے بہت مزیکہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سی ایسا ہی ٹیسٹ آئی یہ دیکھیں گے ہی کا فائنل لوگ آپ چیک کریں یہ اس لی کی ہمارا ہو گیا ریڈی اب ہم آتے ہیں ہلوے کی طرف یہ فائنل لوگ میں نے ابھی آپ کو نہیں دکھایا بھی یہ ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف سٹین کیا یہ دیکھیں کلر چیک کرو تنی زبادہ کچھ ہوئے بہار والی تو پھر بھی رنگ بغیرہ ڈال دیتے ہیں کلر شوٹ کلر بغیرہ یہ دیکھیں گے ہم نے مابا پتیدی میں ڈال دیا یہ اسی کا یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اسی کا ہی چھپکا ہوا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے بھی ہم اس کو گولڈن کریں گے میں نے اس کو چھولے پر رکھ دیا ہے کافی سٹین کرنے کے بعد یہ چھولے پر رکھ دیا ہے میں نے یہ گندم کا آٹا جو ہمارے گھر کی روٹی کا آٹا چھکی کا آٹا ہوتا ہے یہ دو سے تین چمچ دو ڈھائی چمچ میں نے یہ ڈالا پھر اس کو میکس کریں گے صرف دو سے تین چیزیں اس میں جائیں گے اور بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا اور کافی طاقتور بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس تھوڑا تھوڑا ہم نے یہ بھی کھایا تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا یہ دیکھیں میکس کر دیا اس کو جلدی جلدی سے فورا فورا اس کو میکس کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ آٹے کی گھٹلیاں نہ بن جائیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے میکس کر رہی ہوں میں اس کو اور یہ دیکھیں پورا میکس ہو گیا ابھی بھی آپ لوگ کو گھی دیکھیں اس کے اندر سے کتنا حال ہے کہ میں نے کتنا آپ لوگ کے سامل سٹین کیا پھر بھی کیونکہ اس میں نظر آ رہا ہوں اس میں ویسے بھی ہم گھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسی کے اندر ہی اس کا گھی ہے ہلوے میں ہم گھی نہیں ڈالیں گے صرف اور صرف اس میں دو سے تین چیزیں جائیں گے آٹا ڈال چکے تھی یہ چینی میں نے آدھی پیالی چینی لے لی ہے اب میں اس میں شوگر اٹ کر رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا اور گھر کا صاف سترا آپ لوگ ابھی اس اگر جو نہیں کرتا ہے تو ابھی اسے ملائی بھی سٹور کرنا سٹارٹ کر دیں فریز میں ویسٹ نہ کیجئے کیکہ آ چل بہت مہنگائی ہو گئی ہے ضرور آپ لوگ بھی ٹائے کریں اور بچوں کو اپنے صاف سترا اپنی ہاتھوں سے بنا کر دیں یہ دیکھیں چینی مکس کر رہی ہوں میں اس میں کیونکہ بہت سے ہلووں میں چینی موں میں آتی ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ملک اٹ کروں گی تاکہ چینی جو ہے وہ پنگل جائے اور ڈیزولف ہو جائے اس کے اندر نا اور بہت سوفٹنس ٹیک ہلوے میں ویسے ہی سوفٹنس ٹی پہل دودھ ڈالنے سے اور زبادست اس کا ٹیسٹ ہو گیا تھا ہاف کپ ہاف کپ سے بھی تھوڑا میں نے ہاف کپ ہی دول کے دیا رہا تھا دودھ میں بھی سمیت کر دیں یہ دیکھیں دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کی خوشبو بہت اچھی تھی آپ لوگ کو ایسپلین نہیں کر سکتی بہت مزے کا ٹیسٹ تھا بہت مزے کی خوشبو تیک تو الڈی گھے کی خوشبو اوپر سے یہ بنایا تو اس کی اور خوشبو بہت مزے کا ٹیسٹ بناتا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب میں اس کو میکس کر رہی ہوں جب ہی آپ لوگ اس کا کلر بلکل الگ لگ رہا ہوں گا بٹ بلکل اس کا کلر جو ہلوہ ہلوہ آپ نے دیکھا ہوں گا اس کا ایک آٹھے کا ہلوہ بنتا ہے چین کی دال کا ہلوہ بنتا ہے بلکل لک ایسا ہی کلر آئے گا گولڈن ٹائپ اس کو میں نے پانچ سے دیس منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے بس ہو جیا تھا تھا کہ چین ہی ڈیزولف ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی گی چیک کرو آپ لوگ اتنا سی کورنر میں گھی ہے جیسے ہلوے میں ہوتا ہے نا ویسا ہی گھی اس کے اندر آ گیا ہے پورا اپکر اس کے آگیا ہے ٹیسٹ 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 وائس ہوتا اچھا تھا اور مزے کا بہت تھا ٹی آپ لوگ ضرور کیجئے گا پھر میں بولوں کہ آپ لوگ یہ دیکھیں فائنل لک یہ میں نے آپ لوگ فائنل لک دینے کے لئے سرش کر دیا اس کے پر بادام میں نے کرش کر کے ہلوہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہے ہلوے کے اوپر میں نے بادام کرش کر کے ڈال دی تھی اور یہ گھی کا فائنل لک ضرور ٹوائے کیجئے گا سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرائس کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ تو کیسے بناتے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی